اپنے گھڑوں سے کچھ نہ کچھ بنا کے لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ یہ وہ ہماری ماں بہنیں ہیں جن کے دلوں کے اندر جن کے خون کے اندر اب پاکستان کی آزادی جم گئی ہے وہ نہیں نکالنا چاہتے یہ جو عمران خان صاحب کے جانس آ رہے ہیں وہ بچے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میں ان کے لئے لے کے آتی روح کا سکون ملتا بس تک وہ وزیراعظم نہیں بنتے میں ڈیلی آنگوڑا حسین ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان عرصہ صاحب میں جناب اپنے گھڑ سے جو ہیں چیزیں بنا کے لے کے آ رہے ہیں یہ محبت ہے یہ دیکھیں گی یہ ہماری بہتی بہن یہاں پر موجود ہے یہ گھڑ سے چائے بنا کے لے کے یہاں پہ بے شک یہاں پہ بہت زیادہ لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کیمپس لگے ہوئے ہیں لیکن جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ اپنے گھڑوں سے کچھ نہ کچھ بنا کے لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ اور وہ لوگ کی یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ کتنا حسط محول یہاں پہ ہے کہ جناب یہ دیلی آتی ہیں ہیں یہ میری بہن ہیں یہ ان کے باڑے میں ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ ڈیلی آتی ہیں اور یہ قاک نانوں کو جناب یہاں پہ پیلاتی ہیں وہ کہہ نہیں جی ہمارے ویڈیو نہ بنائیں میں یہاں پہ اپنی خوشی سے جناب لوگوں کو پلا رہی ہوں یہاں پہ ان سے بات کریں کہ یہاں پہ جو موجود ہوتے ہیں سر اسلام علیکم سر جی سر ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خان صاحب کی محبت میں دلی آ رہے ہیں یہاں پہ تو آپ کو کیا لگتا ہے جناب ہی لوگوں میں اتنی محبت ہے جنہیں چھوڑ دیں ہمیں سارے محبت کرتے ہیں ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے کے آؤ چھوٹے بچے ہمیں ہم تو کام پہ سے سیدھا ادھر ہی آ گئے ہیں ہم تو گھر بھی نہیں گئے ہمیں صلی اللہ یا اتنی محبت دیکھ کے کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے صلی اللہ کے ایک ایک لیڈر میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ وہ ہماری ماں بہنیں ہیں جن کے دلوں کے اندر جن کے خون کے اندر اب پاکستان کی آزادی جم گئی ہے وہ نہیں نکالنا چاہتے یہ ہماری ماں بہنیں جو ہیں ہم ان کو خراجے تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ پہلی خاتون نہیں ہیں یہ پہلی خاتون نہیں ہیں یہاں پر ہم ڈیلی اپنی ماں بہنوں کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا کچھ بناگر لاتی ہیں تاکہ ہم توانا رہے اور رانہ سناؤلہ جیسے گندے انسان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے جسم کے آزاد ایکٹیو رہے اور یہ چائے ہم اس لیے پیتے ہیں تاکہ کبھی مچھڑ ادھر کو آ جائے یا مچھڑ کے چانے والے ادھر آ جائے تو ان کی مچھڑ جو جائے نا مچھے وہ ہم ان چائے کے اندر ڈال کر اس کو بتائیں کہ یہاں پر ہم کتنا گرم ہیں میرے ماں اتنی محبت ہے یہاں پہ کہ آپ یہاں پہ گھر سے بنا کر چیز یہاں پہ لے کے آتی ہیں یہ جو مران خان صاحب کے جانیس آ رہا ہے وہ بچے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میں ان کے لیے لے کے آتی ہوں تو یہاں جتنی مہنگائی کا دوڑا یہاں میں لوگوں کو بس ایک اور بیان یہ تو آپ کے اپنے لیڈر میں بڑکت ڈالنے والے نا یہاں بھی جب آپ چیز لے کے آتی ہیں لوگوں کو پھلاتی ہیں جو بھی چیز کھلاتی ہیں کیسا فیل روح کا سکون ملتا بس روح کا سکون کہاں سے آتی ہیں آپ کتنی دور سے آتی ہیں آپ یہاں پہ میں شالمار سے آتی ہیں سپیشل یہاں پہ آتی ہوں یہاں کے باندھ کے جاتی ہیں دوسرے والے کچھ کہتے ہیں نہیں ہے ہزمان آبا کچھ نہیں کہتے ہیں تم نے کیا ٹھیکے داری بگڑتے ہیں کسی غلب کام آئی ہیں میں کوئی غلب کام تھوڑا ہی آئی ہوں یہ تو بچوں کا دیکھو یہ پانی پیتے ہیں یا چائے یا کھانا کچھ بھی لاتے ہیں بہت اچھا لگتا مجھے باندھ رہے میں باقی لوگ کو بھی کیا پہ کام دیں گی آپ میں تو یہی کہوں گی کہ ہمیں پیدا ہی اللہ تعالی نے اس لیے کیا تھا کہ ایک تو اللہ تعالی کی عبادت دوسرا ہے انسانوں کے حقوق اور آپ انہار صاحب کی کس کبھی نہیں مرتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو خان صاحب کی آپ کس چیز سے متاثن ہے جو اپنے دل میں جذبہ پیدا ہوا گئے یا میں اپنے کام کی روٹین اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے خان صاحب کی طرح جیسے وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں ویسے اللہ تعالی ہمیں اور کب تک آپ یہاں پہ آتی رہیں گی اور اپنے بھائیوں کو یہاں پہ کچھ نہ کچھ کال رہتی ہے جب تک وہ وزیراعظم نہیں بنتے انشاءاللہ جب تک وہ وزیراعظم نہیں بنتے میں ڈیلی آوں گی خان صاحب کیا پیغام دیں گی خان صاحب ہم آپ کے جانسار ہم آپ کے ساتھ آپ قدم بڑھائیں یہ ناظرین یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں کارکنار یہاں پہ تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی یہاں پہ بانٹ رہے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ میرے بھائی یہاں پہ تو جلیبی بانٹ رہے ہیں یہاں پہ کچھ نہیں ہے جناب یہاں پہ آپ بھائیں آپ دس سوڑے کی چیز بھی بانٹیں گے کارکنار وہ بھی آپ سے خوشی سے کھائیں گے یہ بڑا خوبصورت مولا اور اس بہن کے جذبے نے بڑا خوبصورت جی آپ یہاں میں چیزیں چیزیں بانٹ رہے ہیں لوگ یہاں میں کیا کہیں گی آپ کیا کہیں گی آپ یہ خان صاحب کی محبت ہے ہم یہ جاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس چیزیں وہ ہماری سارے بھائیوں کے ساتھ ہم شیئر کریں یعنی یہاں چیزیں اپنے لیے کے آتی ہیں یہاں بانٹی نہیں ہے سب کو بانٹ دی ہیں ناظرین آپ نے بھائی چارے کا جذبہ تو سنا ہوگا اور آج دیکھیں بھی یہ بھائی وغیرہ اپنے گھر سے یہاں پہ لے کے آئے اور دیکھیں کھاک نانو کو بانٹ رہے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ بڑا خوبصورت محول ہے یہاں پہ بے شک بار کیاپ میں چیزیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ وہاں میں کھا پینے کیسے اس محول کو دے کے آپ کیا کہیں گے آپ اسلام علیکم میں آپ کو اس محول کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب ہمیشہ ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ٹھیک ہے آپ کو مدینہ کی ریاست کی تھوڑی سی جلگ اس جگہ پہ نظر آ رہی ہے آپ خود میں یہ بتائیں ہر بندے کا پیٹ بھرا ہوا ہے there is no hustle there is no nothing ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کے لیے لڑیں گے نہیں تو کون لڑے گا آپ کیا سمجھتے ہیں سوچزلینڈ سے لوگ آئیں گے جو ہمارے ملک کے لیے لڑیں گے نہیں ہمیں لڑنا پڑے گا بہت شکریہ